لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے آقا فرماتے ہیں تسرا وہ شخص جنت کی خوشبو نہ پائے گا جو کسی کو دے اور دے کر کے اس پر احسان جتائے دے کر احسان جتانے والا بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا ہم وقت آتا ہے بھائیوں کو دیتے ہیں بہنوں کو دیتے ہیں پڑوسیوں کو دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں لیکن جب وہ کوئی کام ایسا اُلتا سُلتا کر دے کہتے ہیں نمک خرام ہے ایسا ہے ویسا ہے دے کر احسان کیا میں نے اس کو دیا اس کی مدد کی اور آج میں مخالف ہو گیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یاد رکھو دو بھول جاؤ احسان مت جتاؤ اور کسی پہ احسان کرو اللہ کے لیے کرو تم اللہ کے بندوں پہ احسان کرو گے اللہ تم پہ احسان کرے گا اس لیے احسان کرتے رہو مولا کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہے جب تم کسی پہ احسان اللہ کے لیے کرو گے وہ بندہ تمہارا ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ تم احسان اللہ کے لیے کرو اللہ پاک مجاب سب کو توفیق دے ہم سب نیک عمل کریں ان تینوں کاموں سے بچنے کی کوشش کریں ایک چیز نشے سے بچیں نشے کی لانت سے بچیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں ماں باپ کی وفادار اور فرما بردار بنیں اور اگر کسی کو کچھ دیں یا احسان کریں تو اس پر احسان کبھی نہ جتائیں بس ایک آخری بات اس کرتا ہوں احسان پر یاد آتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلکہ فتح مکہ کی واقعہ بڑا مشہور بڑا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن لوگوں نے جن لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا تھا وطن سے نکالا تھا جب آقا مکہ سے نکل گئے مکہ سے نکلنے کے بعد اللہ نے بطور سزا مکہ والوں پر قہت مسلط کر دیا جب قہت مسلط کیا تو مکہ والوں نے حضور علیہ السلام کو کہنے کی احمد نہیں کی کیونکہ حضور کو تو نکال دیا تھا اور نبی کو جس بستی سے نکال دیا جاتا ہے پھر اس بستی پہ عذاب آتا ہے تو اللہ نے ان پہ قہت مسلط کر کھانے کو روٹی کے ٹکڑوں کو موتاج ہو گئے کسی کے ذریعے وایا وایا بات بجوائی کہ حضور ہم لوگ جوے وہ پریشان ہیں اور ہمیں کھانے کے مسائل ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کے حساب سے بدین شریف سے خجوریں اور جو بھیجا تھا اور اس سبانے کے اعتبار سے میرے آقا علیہ السلام نے چالیس ہزار درہم کا انتظام کیا تھا اور آقا علیہ السلام نے لکھوا کر کے بھیجا تھا کہ مکہ والے میرے شہر کے لوگ ہیں ان کو لے جا کر کے دے دینا اور ان سے کہنا کہ اگر اور ضرورت پڑے تو مجھے اور یاد کرنا میں ان کو اور دوں گا یہ آقا کریم نے کیا اور جب حضور علیہ السلام مکہ میں فاتح مکہ کی حیثیت سے جب داخل ہوئے تو صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ کہہ رہے تھے کہ حضور آپ نے ان پر احسان کیا کہ جب وہ بھوکے مر رہے تھے تو آپ نے ان تک جو ہے وہ کھانا پہنچوایا خجوریں پہنچوائیں اور آپ نے ان تک اتنے درہم پہنچوائیں تو کیا وہ اب بھی آپ سے جنگ کریں گے تو سرکار نے فرمایا اس احسان کا ذکر مت کرو کیونکہ میں نے جو احسان کیا ہے وہ تو اپنے مولا کی خاطر کیا ہے آپ کور فرمائیں یہ اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اور کچھ مکہ والے کھڑے بھی ہوئے حضور کے خلاف لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پہ تک نہ لایا کہ ہم نے کتنی بڑی تمہاری مدد کی اللہ ہو اکبر پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مزید وہا کر کے کھڑے ہوئے جب پکڑے گئے نہ کھڑے ہوئے تو لوگوں کو یہ تھا کہ اب تو پہلے احسان کیا تھا اب تو قتل نہ کروا دیں تو سرکار علیہ السلام نے پھر فرمایا ان سے پوچھو یہ کیا توقع رکھتے ہیں تو ان کے دل دھک دھک کرنے لگے اب تو مکہ میں خون کی نتیاں بہ جائے گی لیکن میرے رسول کے احسان کا عالم یہ تھا آقا فرماتے ہیں بتاؤں وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو ہائے کوئی ایسا جج جو مجرم سے پوچھے کہ بتا ترے لیے فیصلہ تھا کیا جاؤ جب آقا نے پوچھا بتاؤں میں کیا فیصلہ کروں کیا سلوک کروں وہ گردن جھکا کے کہتے ہیں حضور آپ تو کریم ابن کریم ہے آپ سے تو خیر کی امید ہے سرکار نے مسکرا کر کہا جاؤ تم نے جو کرنا تھا وہ تمہارا معاملہ تھا میں نے تم سب کو معاف کر دیا احسان پر احسان حضور نے کیا تو جو چاند کے دو ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور کا یہ احسان دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے آج احسان ہم بھول رہے پروسیوں کو ستا رہے بھائیوں پر ظلم کر رہے احسان بھول گئے احسان کرو اللہ تم پر احسان فرمائے گا